شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ مائن کریشن آپ کے ساتھ تو آج کی ریسپی ہے مٹن مسالہ بوٹی اور یہ میرے انداز سے ضرور ٹرائے کریے گا یقین جانے بہت مددار بنے گا اور سب کو بہت پسند آئے گا تو سب سے پہلے میں نے پیاز لیا اس کو فائن چوب کر کے اس کو براؤن کر لیا اور میں نے چوپر میں پیس کے اس کو رنگ دیا اور ایسی ہی میں نے کیشیو لیے ہیں اور پنرہ سے بیس کیشیو لیں گے اور اس کو پانی میں بھگو دیں گے اور اس کو اچھی طرح پیس کر وہ بھی رکھ دیں گے سائٹ پہ تو گرم مسالہ لیا تھا ثابت اور یہ دہی لیے دہی میں سارے سپائسز ایڈ کریں گے اور اس کا بھی مکسچر بنا کے رکھ دیں گے تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ریڈی کر کے رکھ دیں گے تو پھر یہ جلدی سے بن جائے گا فٹا فٹ تو آئیے چلتے ہیں اب ریسپی کی جانے سے بھی ضرور ٹرائے کریے گا یہ بکرائید میں آپ لوگوں کا مزہ دوبالہ کر دے گی تو بہت ہی آسان ریسپی ہے اور میں نے بہت آسان سٹیپ سے بتائیے تو اب سب سے پہلے تیل لے کر آپ یہ سارے گرم مسالے فرائے کر لیں گے اور جب اس میں سے خوشبو آنے لگے تو پھر اس میں آدھرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کر لیں گے میں نے مٹن لیا ہے آپ اس میں چکن اور بیف پی لے سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی پہ ہے اگر بیف اور چکن لیں گے تو اس سے بھی یہی ٹیسٹ آئے گا تو ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہی مزہ دار ریسپی ہے اس میں سب سے زیادہ مسالہ بنے گا مسالے سے ہی اس کو کھا سکتے ہیں تو تندور کی روٹی یا پھر اس کو راغنی نان یا پھر پراتھے کے ساتھ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں بہت ہی مزہ دار اور دلیشیس بنے گا تو یہ میں نے اب گوش ڈال دیا ہے گوش ڈال کر اس کو بھونیں گے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے اور اس میں ٹائم لگتا ہے ظاہر ہے گوش بھوننے میں کیونکہ اس کی ہیک ہوتی ہے وہ آپ اس کو جب تک فرائے کریں گے جب تک اس کی ہیک نہ ختم ہو جائے اور گوش کا پانی جب تک نکلے گا وہ پانی خوشک نہ ہو جائے تو اس کو اچھی طرح بھوننے کے بعد میں نے جو ہے پھر اس میں دہی کا مکسچر ایڈ کیا تھا جو میں نے سپائسز سارے ڈال کر بنا کر رکھا تھا تو ابھی وہ ایڈ کریں گے دیکھئے یہ کس طرح کلر چینج ہو رہا ہے اچھی طرح بھون لیا ہے اس کا پانی بھی خوشک ہو گیا تھا تو اب دہی کا مکسچر ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح بھونیں گے جب تک اس میں ببستہ آنے لگ جائیں تو سب سے ایمپورٹنٹ کام اس کو بھوننا ہی ہے تو دیکھیں یہ ببستہ آنے لگ گئے اب اس کے اندر ہم اپنی تلیوی پیاز جو ہم نے چوب کر کے رکھی تھی ایڈ کر لیں گے اور اس کو پھر سے بھونیں گے تو یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریے گا اگر آپ کو پسند آئے تو لائک سبسکرائب کر دیچے گا اور بیل آئیکن ضرور آن کریے گا تاکہ آنے والی ایزی ٹو میک ریسپیز آپ کو ملتی رہیں تو جتنا اس کو بھونیں گے اتنا ہی مزیدار لذیز بنے گا یہ تو میری ریسپی ضرور ٹرائے کریے گا اب جب تیل اس کا اوپر آ جائے تو اس میں ہم نے جو کیشیو میکسچر بنا کے رکھا تھا وہ ایڈ کر لیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح بھونیں گے تو میں یہ کہوں گی کہ میری ریسپی آپ مٹن سے یا بیف سے یا پھر آپ اس کو چکن سے بھی بنائیں گے تو یہ بہت تینوں سے بہت مزیدار اور لذیز بنے گی تو ضرور ٹرائے کریے گا جیسے آپ کے پاس وقت ہو اور بکرائید میں بھی یہ ریسپی آپ کے ضرور کام آئے گی تو اب ہم اس میں پانی شامل کر لیں گے پانی کم سے کم رکھیں گے تاکہ صرف ہمارا گوش گل جائے کیونکہ مسالہ بوٹی ہے تو ہمیں کری تو بنانی نہیں کہ ہم گریبی والا سالن رکھیں تو بس اس کو دھیمی آنچ پہ رکھ دیں گے جب تک گوش گل نہ جائے تو اس میں جائفل جوویتری جو مسالہ ہے وہ ہم نے بنا کے رکھا تھا وہ بھی اس میں ایٹ کر لیں گے تاکہ پکتے وقت یہ شامل ہو جائے اور اچھی طرح یہ بھی پک جائے اور اب اس کو دھیمی آنچ پہ ایک گھنٹے کے لیے ہم اس کو گوش گلنے کے لیے رکھ دیں گے تو گوش جتنا گلہ وہ ہوگا اتنا ہی مزیدار بنے گا تو ہمارا یہ مسالہ بوٹی تیار ہے اور میری ریسپی سے ضرور ٹرائے کریے گا اور اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگا تو اب اس کے اندر ہم گرم مسالہ ایٹ کر دیں گے آخر میں اور اس کے بعد اب یہ تیار ہے تو میری ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر پسند آئے تو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ جب تک کے لیے اللہ حافظ